اسلام علیکم فرینڈز میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں ان حالات میں کم از کم آپ کے ساتھ بی ٹی سی اور ایتھیریم کی یہاں پر پوزیشن شیئر کر دوں تاکہ آپ تک کم از کم یہ میسیج پہنچے ہماری وہ آڈینس جو یہاں پر مسلسل ہماری ویڈیو کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے ان کا ویٹ کرنا زائع نہ جائے تو گائیس میں آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ دے دوں کہ بی ٹی سی ڈومینیس جو ہے وہ ہائر ہو گیا ہے اچھا خاصہ اور کیپٹلائزیشن میں کمی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈومینیس کی وجہ سے بی ٹی سی اس وقت اچھا خاصہ پم کر رہا ہے اور اگر ہم آلڈ کوئن کی بات کریں تو آلڈ کوئن کی کم بختی یہاں پر اچھی خاصی شروع ہو چکی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کے ساتھ صرف بی ٹی سی اور ایتھیریم کی پرائیس پریڈکشن شیئر کرنے والا ہوں صرف یہاں پر کچھ ایسے صورتحال ہے کہ میں یہاں پر آپ کو ایک کمپلیٹ ویڈیو پروائیڈ نہیں کر پاؤں گا اور انشاءاللہ صبح کی ویڈیو میں دوستو جو انیلسز ہوں گے وہ میں آپ سے کروں گا شیئر اور وقت کی کمی اور ذاتی مسروفیت کی وجہ سے میں یہاں پر دوستو صرف دو چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور امید ہے کہ یہ آپ کو ہیلپ دیں گی تو گائز یہاں پر بی ٹی سی جو ہے آل ٹائم ہائی لگا کر کے ٹوٹ رہا ہے ٹوٹنے کی وجہ یہاں پر صرف اور صرف مارکٹ کی لیکویڈیشن ہے اور ابھی تک کوئی نیوز مارکٹ میں ایسی گردش نہیں کر رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دوسرا دن تھا اس اعتبار سے کہ مارکٹ اچھی خاصی پمپ ہوئی اور اب جا کر کے ڈاؤن ہو رہی ہے تو گائز ہم بہائنڈ ڈا سکرین دیکھیں تو پچھلے تقریباً بارہ گھنٹوں سے مارکٹ پمپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اس پمپ کی وجہ سے مارکٹ نے جو کہہ اکیلے بٹکوائن کو پمپ دیا ہے یعنی کہ اگر میں آلٹ کوئن کی صورتحال دیکھوں تو سبھی آلٹ کوئن ہمیں آٹھ سے نو سنٹ کے درمیان روٹیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن بی ٹی سی اکیلہ مارکٹ کے اوپر رول کرتا رہا اب یہاں پر دوستو آلٹ کوئن کی جو صورتحال ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے ایتیریم کے ساتھ تو گائز ہمیں یہاں پر جن لیول کی ضرورت تھی آج ہمیں بٹکوائن نے وہ لیول پروائیڈ کیے اور وہ لیول دینے کے بعد مارکٹ اب اس وقت ٹوٹ رہی ہے تو دوستو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ جو میں نے صبح ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے کمنٹ سیکشن میں ایک ہی سوال دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کیا عثمان بھائی یہاں پر بٹکوائن کیا نائنٹی تھاؤزن تک چلا جائے گا تو گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس مارکٹ کی بیکر زون ہے بانوے ہزار ایک سو نوے نائنٹی ٹو تھاؤزن ون نائنٹی اس سے پہلے پہلے تو مارکٹ کسی صورت بڑا کریش نہیں لگانے والی ٹھیک ہے تو اسی لیے آپ یہاں پر کمفرٹ زون میں ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا اچھا اب یہ تو ہو گیا بانوے ہزار ایک سو نوے اس کی کمفرٹ زون آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی لیکن اگر ہم اسے بریک کر دیتے ہیں تو یقیناً نوے ہزار کا موں ہمیں دیکھنا پڑ سکتا ہے اب آتے ہیں دوستو جس سے مارکٹ اور زیادہ بہتر حالت میں چلی جائے گی وہ ہے ترانوے ہزار آٹھ سو پچاس نائنٹی تھری تھاؤزن ایٹ فیفٹی نائنٹی تھری تھاؤزن ایٹ فیفٹی پہ ہماری جو کمپلیٹ ریڈسنس ہو جاتی ہے اگلے تین گھنٹوں میں یا یوں کہلیں کہ مومننگ کے فرس سیشن میں تو مارکٹ صبح دوبارہ آپ کو پچانوے ہزار پہ دیکھنے کو ملے گی ایسے میں ہمارے لیے ہیلپفل ٹوکن رہیں گے ایپی ٹی یونی سویب اور سولادہ ان تین ٹوکن سے ہمیں ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کو مل سکتی ہے اب بڑھتے ہیں ایتری ایم کے گینل چارٹ کی طرف اس مارکٹ کریش میں ایتری ایم کا بیہیوئر پھر قدرے بہتر ہے اس لیے قدرے بہتر ہے کہ ایتری ایم پمپ ہی نہیں ہوا اور ایک چیز جو پمپ ہی نہیں ہوئی اس میں آپ کو ڈمپ کتنا ملے گا اینیوے دوسرا دن ہے دوستو ایتری ایم ٹوٹ رہا ہے اور ایتری ایم ایک مرتبہ پھر سے اکتیس سو سے اپنے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں گیا اور پمپ نہیں ہو سکا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں ایک اچھی ٹریڈ لی ہوگی یہاں پر ایک بگ برش مارو بوزو کینڈل بن رہی ہے بہائنڈ آسکنین ہم فور اور کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی تقریباً صورتحال ایک جیسی ہے یقیناً یہاں پر ایتری ایم کے لیے 3000 کے لیول کی بڑی اہمیت ہوگی سپوز اگر ہم 3000 کو یہاں پر کور نہ کر پائے اس کی ویکرزون یہاں پر ہے دوستو 3015 تو سمپلی آپ انتیس سو دس انتیس سو بیس تک کا لو دیکھیں گے لیکن اگر ہم بات کریں ریکووری کی تو ریکووری تو دوستو اب 3080 سے اکتیس سو بیس سے پہلے نہیں آنے والی یہاں پر ہمیں ریزسٹنس ملے گی تو ایتری ایم ریورسل ہوگا اور یہاں پر یاد رکھی گا کہ ایتری ایم سے جڑے ہوئے ٹوکن کی اچھی خاصی مت ماری جائے گی اگر ایتری ایم ٹوڑ گیا تو سنٹیمنٹس لو کے ہیں آپ کسی بھی ٹوکن میں میجر ٹوکن میں یہاں پر کوئی بھی ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ شورٹ کی ٹریڈ ہی کریں گے اور ذہن میں یہ لیول رکھ کر اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کے لئے ٹریڈ اور زیادہ آسان ہو جائے گی باقی دوستو انشاءاللہ آپ کے ساتھ صبح تفصیلا یہاں پر مارکٹ کے بارے میں بات ہوگی صبح تک اللہ حافظ